بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام میں جو باب قائم ہوا تھا باب اتقل مشرقی مشرق کو آزاد کرنے کا باب اس کے تحت ہم نے ایک حدیث ذکر کی تھی دو ہزار پانچ سو اٹیس حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے جہلیت میں آزاد کردہ غلاموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جن کاموں کو میں زمانے جہلیت میں نیکی سمجھ کر کرتا رہا تھا ان کا کیا حکم ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو پہلے نیکی کی تھی اسی کی وجہ سے تم کو اسلام لانے کی توفیق ملی ہے دیکھیں قرآن کی نصف سے قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں کوئی نیکی کرے اور پھر حالت کفر میں ہی مر جائے اس کو آخرت میں کسی بھی نیک عمل کا عجر نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے عجر یعنی ان کو عزت دے دے گا مزید دولت دے دے گا آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا اور جو انہوں نے نیک عمل کیے تھے گویا کہ وہ انہی انعامات کے بدلے میں فنا کر دیا جائیں گے میدان مہاشر میں کافر اس سال میں آئے گا کہ اس کے نام عمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی اور ویسے بھی کافر جو ہے وہ نیکی کا اہل نہیں کہلاتا ہمارے مذہب اسلام کے اعتبار سے کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نیک عمل قبول نہیں کرے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے اب ایک تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو انعامات دے دیتا ہے یعنی وسط دے دے گا خوبصورتی دولت اولاد کی کسرت عزتیں جیسے آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کو وسیلہ بنا کر اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جب وہ اسلام حاصل کر لے گا اسلام کی توفیق حاصل ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتوں سے نواز دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کافر نیکی کر رہا ہے تو ہم اس کی نیکی کو اس وقت تک بیکار نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا حالت کفر میں انتقال نہ ہو جائے اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو ہم کہیں گے یہ تو سب نیکیاں بیکار گئیں لیکن اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کا مطلب اس کی نیکیاں بیکار تو نہیں ہیں ان کی حکم حدیث اس کی نیکیوں کی برکت سے ہی وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو ہم نے کئی آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اور انسانیت کے نام پر خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی طرف آنے کے توفیق دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کے روشنی میں کہ آپ کو اسلام کی دولت آپ کے ان نیک عمال کے بدلے میں ملی تھی اس کا مطلب یہ ہوا پھر خلاص کلام کیا ہے کہ کافر کی نیکی متلقن یعنی without any condition بیکار نہیں ہوتی ہے ہاں condition یہ ہے کہ اگر وہ حالتِ کفر میں مر گیا تو بس پھر بیکار ہے سب کچھ بھی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر حالتِ کفر میں نہیں مرتا جب تک وہ زندہ ہے امید باقی ہے کہ وہ سکتا ہے نیک عمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دے اور یا پھر پرکٹیکلی اس کو اسلام کی توفیق مل ہی جائے گی اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں پہلے باب قائم کیا ہے کہ باب من ملک من العرب رقیقا فوہبا وباعا وجامعا وفدا وصبا وصبت دریہ اہلِ عرب میں سے کسی کو غلام بنانا اور اس کو فروخت کرنا اور عرب باندی سے جسمانی تعلق قائم کرنا اور فدیہ لینا اور بچوں کو قید کر کے غلام بنانا اور پھر ہبا کرنا یعنی کسی کو توفتن دے دینا ان سب کا باب اس میں حدیث ذکر کی ہیں اور دو حدیثوں کو ایک جگہ کیونکہ بعض وقت مطنع ایک ہوتا ہے اور جو سند حدیث ہوتی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے تو امام بخاری ایک ہی جگہ ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے نمبر دو ہوتے ہیں تو یہ دو ہزار پانچ سو انتالیس اور دو ہزار پانچ سو چالیس نمبر حدیث پاک ہے کہ حضرت عروہ نے ذکر کیا کہ مروان اور حضرت مصور بن مخرمہ ان دونوں نے خبر دی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوازین کا وفد آیا تو آپ کھڑے ہو گئے حوازین سے جنگ ہوئی تھی اور ان میں سے بہت سے لوگ تائب ہو کر پھر آگے اور ان کے کچھ قیدی یہاں پر تھے انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ ان کے اموال اور ان کے قیدی ان کی طرف لوٹا دیں آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات وہ ہے جو زیادہ سچی ہو تم لوگ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو یا اپنا مال واپس لے لو یا قیدی اسی لئے میں نے ان کی تقسیم میں بھی تاخیر کی تھی سرکار فرماتے ہیں میں سے تو مال غنیمت تھا میں تقسیم کر دیتا لیکن میں نے اسی لئے روک کے رکھا اور راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دس سے زیادہ راتوں تک انتظار کیا جب آپ طائف سے لوٹے تھے جب اہلِ حوازن کو یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کریم معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دو میں سے صرف ایک چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں کے لینے کو اختیار کرتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی ایسی حمد کی جو اس کی شان کے لائق ہے پھر فرمایا کہ اللہ کی حمد کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے بھائی ہمارے پاس تائیب ہو کر آئے ہیں یعنی صحابہ سے خطاب کیا اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کی طرف ان کے قیدی واپس کر دوں سو تم میں سے جو شخص یہ خوشدلی سے کرنا چاہے وہ کر لے اور جو ان قیدیوں میں سے اپنا حصہ رکھنا چاہے وہ انتظار کرے حتیٰ کہ ہم کو اللہ جو پہلا مال غنیمت عطا فرمائے گا ہم اس میں سے اسے دے دیں گے پس جو چاہے وہ ایسا کر لے یعنی قیدی اپنے پاس رکھے اگر وہ ویسے نہیں دینا چاہتا تو پھر جب ہم مال غنیمت آئے گا تو فدیہ دے کر اس قیدی کو چھڑایا جائے گا اور ان کو واپس کیا جائے گا یہ سرکار نے صحابہ اکرام کو بھی آفر کی تو لوگوں نے جب یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے سنا تو لوگوں نے کہا کہ ہم خوشی سے اس پر راضی ہیں یعنی قیدی ارسول اللہ آپ دے دیں سارے غلام ان کو دے دیں آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تم میں سے کس نے اس کی اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی یعنی جیسے بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی ایسی آوازیں آ رہی تھی تو وہ کنفرم نہ ہو سکا کہ کتنے راضی ہیں کتنے ہیں تو سرکار نے شاید فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور ہمارے پاس تمہارے معاملات کے منتظمین اور کارے مختار آئیں یعنی اپنے نمائندے بھیجو تم سب جاؤ نمائندے بھیج دو پھر لوگ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے منتظمین سے مشورہ کیا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ سے کہا کہ وہ اس فیصلے پر خوش ہیں اور آپ کو اجازت دی پس یہ وہ خبر ہے جو ہم تک حوازن کے قیدیوں کے سلسلے میں پہنچی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ حوازن کے جنگ ہوئی ان کے مال بھی قبضے میں آئے قیدی بھی آئے اور دستور یہی تھا کہ جو مال اور قیدی آتے تھے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے سرکار کا بھی اس میں حصہ تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی بتا دیا گیا ہوگا اللہ کے طرف سے بذریہ الہام وحی کے ذریعے کہ یہ تائب ہوں گے اور ان میں سے کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس تو سرکار دس راتوں تک انتظار کرتے رہے کہ ان کو آنے دیں اور یہ مال اور قیدی اپنے صحابہ کے اندر تقسیم نہیں کیا حتی کہ وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک چیز کے بارے فرمایا کہ دونوں ہم واپس نہیں کریں گے ایک چیز کریں گے اور یہ بڑا بیلنس کلام تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکہ صحابہ کو کہ اندر مال تقسیم ہو جائے قیدی ہم واپس کریں تو ان پر ایک احسان کی صورت ہوگی اور ایک قیدی بھی خوش ہوں گے یہ بھی اگر کوئی اسلام نہیں لائے گا تو اسلام لائے گا اور اچھا اثر مرتب ہوگا لیکن چونکہ ان قیدیوں کے سلسلے میں بھی ایک طرح کا مجاہدین کا حق تھا تو رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کسی کے قبضے میں غلام آنے والا ہو اور پھر ویسی مفت میں دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں خیال آئے تو اس لئے رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے مشورہ اور رائے لی سب اس پہ بخوشی راضی ہوئے کہ آپ غلام ان کو واپس کر دیں وہ حکمتِ رسول کو سمجھ گئے لیکن پھر بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صراحتاً یہ معاملہ ہو وضاحت کے ساتھ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ بول رہے ہیں کچھ نہیں تو پھر آپ نے فرمایا اپنے درمیان سے نمائندے منتخب کر کے بھیجو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے وشورہ کر کے بھیجا تو اب ان کو سوچنے کا ٹائم مل گیا اگر ایک فوری طور پر ہم کسی سے کہیں بھئی اسی مجلس میں بتاؤ یس یا نو تو بعض اوقات کسی بزرگ کے سامنے بڑے کے سامنے فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے یہ خوف بھی ہوتا ہے ابھی ناراض نہ ہو جائیں تضمین آئے سب نے یہی فیصلہ کیا رسول اللہ ہم اس پر خوش ہیں آپ جو فیصلہ فرمانا چاہیں پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام واپس کیے تو اس سے جو بھی ایسے حضرات ہیں جن کے ماتحت کچھ افراد ہوتے ہیں چاہے وہ تنظیم چلا رہے ہوں کوئی دینی تنظیم ہو یا کسی سفر پر گئے ہوں یا کوئی اور انتظامات وغیرہ کے معاملات ہوں جو اپر لیول پر ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے اپنے ماتحت لوگوں کے جذبات احساسات ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور کسی بھی جہت سے کوشش ہونی چاہیے کہ شیطان کامیاب نہ ہو سکے یہ تو خیر نفوس قدسیہ تھے لیکن عمی طور پر جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو فوراں شیطان دلوں کے اندر بات ڈال دیتا ہے بدگمانی پیدا کر دیتا ہے غصہ پیدا کر دیتا ہے اور غلط قسم کے مشورے دینا شروع کرتا ہے اس لئے آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں ماباب کے فیصلوں پر بعض اوقات اولاد لڑ بیٹھتی ہیں ماباب پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسا کرنا ہے نہیں کرنا تو بعض بولتے نہیں ہیں کہ بولیں گے تو سب ہمیں لیکن پھر باہر جا کر پھر اس پر شور مچاتے ہیں بعض وسیعتوں کو قلعہ ادم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے سے پھر فتنہ فساد پھیلتا ہے تو اس لئے اس حدیث میں اگرچہ غلاموں کے بارے میں حدیث ہے لیکن سیکھنے کے بڑے پہلوں ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے انداز سے بڑی حکمت کے ساتھ آپ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے کہ کسی جانب سے اعتراض نہ ہو کوئی آپ سے بدگمان نہ ہو کیونکہ نبی کریم کو تنقصان نہ ہوتا بدگمان ہو بدگمانی کرنے والا تباہ ہو جاتا اور اس طرح حقوق کا بھی سرکار نے خیال رکھا اور سب کی مرضی کے مطابق فیصلہ فرمایا اور بہت ہی اچھا فیصلہ کیا اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے دو ہزار پانچ سو ایک تالیس نمبر حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن عون نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے نافعی کی طرف مکتوب لکھا انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر حملہ کیا یہ قبیلے والے تھے ان پر حملہ کیا اور وہ اس وقت بلکل غافل تھے اور ان کے مویشی پانی کے غوز پر پانی پی رہے تھے آپ نے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا یعنی نبی کریم نے تو نہیں جو آپ کے ساتھ لشکر تھا انہوں نے قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو قید کر لیا اور اس دن آپ نے حضرت جویریہ کو بھی قیدیوں میں پایا تو یہ بی بی جویریہ جو تھی یہ ان کے قبیلے بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھی اور پھر یہ جب قید میں آئیں تو کسی کو دے دی گئیں جب دے دی گئیں تو یہ کنیز بن گئیں تو پھر یہ آئیں اس شخص جو تھا اس نے بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چونکہ بعد میں یہ اموہات المومنین میں آئیں اس لئے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اتنا اتنا پیسہ دے دیں میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور یہ بی بی حضرت جویریہ جو تھی وہ ظاہری حسن و جمال کی حاملہ بھی تھی اور اس کے علاوہ یہ سرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میری طرف سے میرا بدلہ دے دیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں اس کو بدل کتابت کہتے ہیں یہ جو معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ دو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اس کو کتابت کہتے ہیں عقد کتابت اور جو اس کا وہ بدلہ دے گی اس کو بدلے کتابت کہتے ہیں اب وہ بی بی جوہریہ کے پاس تھا نہیں انہوں نے کہا میرا تو سب چھن گیا ہے تو آپ میری طرف سے یہ دے دیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر مشورہ نہ دوں انہوں نے کہا جی بتائیے سرکار نے فرمایا یہ ہے کہ میں تمہارا یہ عدا کر دیتا ہوں اور پھر تم سے نکاح کر لیتا ہوں گویا کہ آزاد کر کے نکاح تو وہ اس پر راضی ہوئیں اور پھر آپ امہات المومنین میں داخل ہوئیں اس سے آپ اندازہ کریں یہ تو ایک چلے مطلقا حدیث اور باپ قائم کیا کہ حملہ ہوا ان کے جوانوں کو مارا گیا جو جنگجو تھے یقینی سے جنگجووں کو اور بچوں کو قید کر لیا گیا بعد میں بچوں کو چھوڑ دیا ہوگا تو حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا انہی لوگوں میں تھی اب یہ اس قطع نظر کے کس باب کے تحت یہ حدیث ہے جو میں آپ کو ارس کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر کوئی واقف نہیں ہو سکتا اس نے بڑے معاملات کی ہوتے ہیں ایک کوئی بچی کسی غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئی حتی کہ جوان ہوئی سرداروں کے خاندان میں اور جو سردار قسم کے ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کے اندر بہت پختہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اکثر کسی کی اطاعت تو کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے نصیت سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے لیکن اللہ کا عزلی فیصلہ یہ تھا کہ یہ ان غیر مسلمین کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی جوان ہوگی پھر ایک وقت آئے گا مسلمان حملہ کریں گے پھر یہ قید ہو کر آئیں گی حتی کہ ہمارے آخری نبی کے عقد میں داخل ہوں گے اور یہ قبیلہ بنی مستلق جو تھا جب یہ آپ ہوئیں تو وہ آپ کی طرف مائل ہوئے یعنی ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطبع انہوں نے پھر وہ یقنی سی بات ہے کہ عربوں کے ہاں یہ بہت زیادہ اس بات کے خیال لکھا جاتا تھا کہ ہمارے خاندان کی بچی کر کہیں گئی ہے تو پھر اب ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے ان کے خلاف کسی کی طرف کسی کی مدد نہیں کریں گے اس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ حکمت بھی اختیار فرمائی کہ مختلف قبائل کی خواتین سے نکاح کیا تو اسلام ان کی مخالفت سے محفوظ ہو گیا تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ظاہری طور پر دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کسی بھی چیز کے انجام پر چونکہ واقف نہیں ہوتے فیوچر پر ہمیں اطلاع نہیں ہوتی تو ہم اپنے ذہن کے مطابق نتائج مرتب کرتے ہیں لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کچھ اور طرز عمل اختیار کر رہی ہوتی ہے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کوئی حتمی فیصلہ مطلب کوئی شورٹی کے ساتھ اخری معاملات کی بات کر رہا ہوں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اس طرح فیوچر کے سلسلے میں کوئی حتمی بات یا شورٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پر ایک شخص زانی ہے مسلسل زنا کر رہا ہے اب آپ نے کہا یہ تو جہنم میں جائے گا یہ کبھی نہیں توبہ کر سکتا ہم کیسے جان سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالی اس کو توفیق دے وہ توبہ کرے توبہ کرنے کے بعد علم دین سیکھے پھر عالم دین بن جائے پھر بہت بڑا مبلغ بنے اور قصیر لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے ہمیں کیا معلوم اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی کے بارے میں مطلب اس کو حقیر سمجھ کر یہ گمان کرنا کہ یہ تو تباہ ہوگا اور اپنے بارے میں گمان کرنا کہ میں آفیت میں رہوں گا میرے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں ہو سکتا یہ بالکل غلط ہے جیسے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کسی کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیتی ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے ہمارے حق میں کیا فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم آسمان پر ہیں اور اس نے زمین پر گرانے کا فیصلہ کیا ہو تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا اسی لئے اگر آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے صحابہ اکرام اہل بیت اطحار اولیع کرام کا معاملہ لاکھوں لوگ پیچھے ہیں ان کے لیکن خوف زدہ ہیں کیا پتہ اللہ تعالی نراض ہو جائے ہو سکتا ہے ایمان کا مسئلہ ہو جائے تو وہ زوال ایمان کے بارے میں انتہائے خوف زدہ رہتے تھے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لئے مسلسل کوششیں کرتے تھے لہٰذا اگر ہم نیک ہیں پریزگار ہیں متقی ہیں نمازی ہیں علم دین ہمارے پاس ہے تحجد گزار ہیں آپ نے بڑے عمرے کی ہیں بہت حج کی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بات کی گارنٹی آپ کو حاصل ہو گئی کہ وفات بھی حالت ایمان پر ہو گی اللہ سے حسن زن ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے اللہ تعالی بڑا کریم ہے لیکن یہ پوسیبل ہے کہ ایسا بھی ہو جائے جب ہم اس برے انجام کو بعض اوقات فراموش کر دیتے ہیں پھر ہمارے اندر کا فراؤن جاگتا ہے ہم تکبر کرتے ہیں بڑے بڑے مو سے جملے بولتے ہیں تمہاری کیا حیثیت ہے تم تو جاؤ گے جہنم میں تو آپ کہاں جائیں گے حضرت جنت و فردوس میں آپ کے بارے میں کیسے فیصلہ ہو گیا تو میں اگر ایک عالم دین و ایک مفتیوں مجھے عوام سے زیادہ ڈرنا چاہیے اگر اللہ نے کوئی مقام مرتبہ دیا ہے مقام عزت دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے انجام سے غافل ہو جائیں اللہ تعالی نعمت دیتا ہے چھین بھی لیتا ہے یہ ہمارے علماء کا اکابرین اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ زوال نبوت کبھی نہیں ہوگا اللہ نے جب کسی کو نبی بنایا تو اس سے نبوت نہیں چھین تا لیکن سلبے ولایت تو ہوتی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے اور پھر اس سے ولایت کو چھین لیتا ہے سلب فرما لیتا ہے ایسے ہی بزرگیاں چھن جاتی ہیں عزتیں چھن جاتی ہیں مجھے بھی ڈرنا چاہیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ رہیں اور اسی طرح کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا مثلا کوئی انگریز ہے کوئی غیر مسلم ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا ہے کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا یہ ایسا نہیں کریں ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ حالت کفر پر مر گیا تو جہنم میں جائے گا لیکن ابھی وہ دنیا میں زندہ ہے اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا میں اور آپ کے سے فیصلہ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے وہ مسلمان ہو جائے اور جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ اس لئے ان باتوں پر توجہ کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ صلی اللہ محمد وآلہ آنہی وصحبہی وصلی اللہ